السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علی مللہ نبی آبادہ اللہ بہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الباکارہ کی آیت نمبر 96 اور 97 ہوگا 96 and 97 آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَاؤ اور لَمْ ذَبْرْلَا کا معنی البتا تَا کا معنی آپ تو جو آخر میں ہم آ رہا ہے اس کا معنی ان کو تو یہ پورا اس کا معنی بنا اور البتہ آپ ضرور ان کو پائیں گے یہ جو جیم اور دال بچا اور نون تو اس کا معنی موجود پانا اس کو یاد رکھنے کے لئے آپ ارزو کا لفظ وجود واؤ جیم واؤ ڈال اگر جیم ڈال جیم سے پہلے واؤ لگا دیں اور ایک جیم کے بعد واؤ لگائیں تو وجود بن جائے گا یا موجود بن جائے گا اس کا معنی موجود ہونا ترجمہ یہ بنا آپ البتہ ان کو ضرور پائیں گے کیا پائیں گے اہرہ سن ناس اہرہ سا اہرہ سا کو اور گوھر سے دیکھیں تو آپ کو ہے اور رے اور سواد نظر آ رہی ہے اردو میں ہم ہرس کہتے ہیں ہرسو ہوا لالچی حریص تو علف جو ہے یہ اس کی زیادتی کو شو کر رہے ہیں اہرہ سن ناس زیادہ حریص ان ناس لوگ تو آپ ان کو لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے لوگوں سے زیادہ لالچی پائیں گے کس کے بارے میں اللہ حیات اللہ کے معنی پر حیات کے معنی زندگی زندگی پر آپ ان کو لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے لالچی پائیں گے کن کی بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ ترجمہ یہ بنا کہ آپ ان لوگوں ان کو دوسرے لوگوں سے زندگی کے بارے میں زیادہ لالچی پائیں گے اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ لالچی یا ودو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے یا ودو یہ جو ودو ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کا معنی ہے اردو کا ایک لفظ ہے مودت میم واؤ دالتے جس کا معنی ہے چاہت محبت مودت مشکل لفظ ہے اردو کا بھی تو باہل یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا ودو چاہتا ہے اور یا کے معنی وہ اہاد ہم ان میں سے ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لو کاش یو ام مرو کاش وہ عمر دیا جائے یو ام مرو اس کو عمر دی جائے یہ جو ہماری عمر ہے 20 سال 30 سال 40 سال ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ عمر دیا جائے الفہ ہزار سانہ سال سانہ کو یال رکھنے کے لیے آپ جب لکھتے ہیں اردو میں سان 2020 تو ایسے ہی لکھا ہوتا ہے سین نون اور آگے ہیسی ڈالی ہوتی ہے سانہ کے معنی سال ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ ایک ہزار سال عمر دیا جائے یعنی اس کی عمر ایک ہزار سال ہو وما وا کے معنی اور ما کے معنی نہیں اور نہیں ہوا وہ بے مزازی ہی بے مزازی ہی با کے معنی ساتھ اور ہی کے معنی اسے تو میم پیش مو کا معنی یہاں ہونا چاہیے والا تو زازی ہی اس کا جو روٹ ورڈ ہے زا ہا اور زا ہا ہے بچنا بچانا بچا سکنا منالعذاب عذاب سے تو وہ اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں کیا چیز ہزار سال حالانکہ وہ اسے عذاب سے نہیں بچا سکنے والا کیا ہزار سال عمر دیا جائے جانا این یو امرا ان یہ کہ یو امرا اس کو عمر دیا جائے اگر اس کو وہ عمر دے دی جائے جو ہزار سال مانگتا ہے تو وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی وَاللَّهُ قُلْ دشمن جو جو جبریل کا دشمن ہے جبریل علیہ السلام فرشتے کا نام فَاِنَّهُ تو بے شک اس کا بے شک اس نے نزلہ اتارا اس کو اللہ پر قلب کا تیرے دل پر قلب دل کو کہتے ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جس کی معنی قلوب ہے جمع بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے مصدق اللہ مصدق تصدیق کرنے والا ہے لما جو کچھ بین یدی اس سے پہلے بین یدی اس سے پہلے یعنی پہلے کی جو کتابیں ہیں ترات اور انجیل وہدن اور ہدایت وہدن وابشرا اور خوش خبری ہے خوش بشرا بشارت کو کہتے ہیں اچھی خبر کو کہتے ہیں للمومنین مومنوں کے لیے ایمان والوں کے لیے تو ترجمہ یہ بنا آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے بے شک وہ تو یعنی جبریل آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اس کو اتارتا ہے جو تصدیق کرتا ہے جو پہلے اتری جو پہلے ان کے پاس ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے یعنی قرآن اتارتا ہے جبریل امین آپ کے دل پر اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے پہلے کتابوں کی اور ہدایت ہے اور خوش خبری ہے ایمان والوں کے لئے یہ آسان سا ترجمہ تھا آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں واپس آ جائیے جس طرح یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ زندگی لمبی چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ خاش کرتا ہے کہ ہزار سال کی زندگی مجھے دی جائے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہزار سال کی زندگی بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے یہاں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جس کے نام اعمال صاف ہوں وہ موت سے نہیں ڈرتا اور موت سے وہ ہی بھاگتا ہے اور لمبی زندگی مانگتا ہے جس کو پتا ہو کہ جو میں نے آگے بھیج ہے وہ اللہ کو پسند نہیں چونکہ وہ جانتے بوجھتے پیارے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے اور قرآن کو آخری کتاب ماننے کی تیار نہیں تھے تو پھر وہ ایسے لمبی زندگی کی خواش کرتے تھے تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں جو کچھ ہم بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہے کاش یہ یقین مسلمانوں کو آج آئے کہ اللہ خوب دیکھ رہے جو ہم کر رہے ہیں تو پھر نہ ہم ملاوٹ کریں نہ جھوٹ بولیں نہ دغہ بازی کریں نہ فریب اور دوسرے دغہ بازیاں کریں تو یہ سارا کام اس عقیدے پر ہے کہ اللہ ہم کو خوب دیکھ رہا ہے اور اگلی جو آیت ہے کہ جبریل امین کو دشمن کیوں کہتے تھے یہ بھی اصل میں ان کا بہانہ تھا جب ان کو کوئی اور بہانہ نہ ملتا تو یہ کہتے کہ چونکہ قرآن کو جبریل امین آپ کے دل پر ناول کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ عذاب بھی لاتا ہے اور بھی اس طرح کے کام کرتا ہے تو ہم نہیں مانتے اگر میکائیل علیہ اسلام قرآن لاتا تو پھر ہم مان جاتے یہ بھی ان کا جوٹا بہانہ تھا حالان کہ جبریل امین ہی موسی علیہ اسلام پر کتاب لاتے پہلے نبیوں پر جو وہی آتی تھی وہ بھی جبریل امین ہی لاتے تھے تو ان کو مانتے تھے تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے یہ حدیثوں میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں کہ جب وہ کلے بیٹھتے یا ان کو کو قسم دی جاتی اللہ کی تو یہ وہ مانتے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں لیکن پھر ہیلے بہانے بنا کر کبھی جبریل کا بہانہ کبھی کوئی اور بہانہ کہ آپ اس خاندان سے نہیں ہیں نبوت اور خاندان میں چلے گی آمنی مانتے تو یہ لے آئے اللہ پر اس کے آخری رسول پر اس کی آخری کتاب پر یعنی ان کے آ جانے کے بعد اب ایمان جو ہوگا جو زندگی بسر کی جائے گی وہ آخری کتاب اور آخری رسول کی تعلیمات کے مطابق ہی بسر کی جائے گی اور ایمان رکھا جائے گا کہ پہلی کتاب میں جو اللہ نے نازل کی وہ سچی تھیں پہلے نبی بھی سچے تھے لیکن جب دنیا میں بھی کوئی نیا آڈیشن آتا ہے تو لوگ اس کتاب کو لیتے ہیں جب اللہ نے نبوت کے باب کو آگے چلاتے ہوئے آگے نبی بھیجے اس کے بعد نبی بھیجے تو انہی کو مانا جاتا رہا تو آخری نبی کو بھی اسی لئے مانا جانا چاہیے چونکہ یہ انہی انبیاء کرام کی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے اللہ ہی چلا رہا تھا اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو ان پہ ایمان لائے گا اس کے لئے خوشخبری ہے اور ہدایت پر بھی وہی ہے خدن خدم و بشرا للمومنی اور جو ہدایت پر ہوگا اس کے لئے کیا خوشخبری ہے اس کے لئے آخرت کی کامیابی کی خوشخبری ہے اگر اللہ چاہے تو اس دنیا میں بھی عیش و بہار رصیب فرما دے اللہ ہم اس دنیا میں بھی آپ سے عیش و بہار طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عیش و بہار طلب کرتے ہیں اللہ تو قادر ہے ہم سب کو عطا فرما اور یہ خوشخبری یہ مارے لئے بھی بنا دے اور ہمیں بھی ایمان والوں کی سخت میں شامل فرما دے آمین سمہ آمین اور اس کے علاوہ کوئی حدایت چاہے تو پھر اس کو نہیں ملے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح ایمان والا بنائے اور آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے ساتھ ان کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانہ رب کا رب عزت امہ یاسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کوئی سوال کوئی سوال کسی لائن سے تو آپ پوچھ سکتے